تو آج ہم بات کرنے والے ہیں مائکرو سوفٹ پبلیشر کے بارے میں تو یہ پروڈکٹ بیسیکلی ان لوگوں کے لیے بہت اہم کردار ادا کرے گا جو لوگ گرافک ڈیزائننگ سیکھنا چاہتے ہیں تو اگر آپ لوگ گرافک ڈیزائننگ سیکھنا سٹارٹ کر رہے ہو تو آپ لوگوں کو اس سوفٹ ویر سے سٹارٹ کرنی چاہیے کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو بنی بنائی مل جاتی ہیں اتنا مشکل بھی نہیں ہے بہت آسان ہے کیونکہ مائکرو سوفٹ ورڈ یا پاور پوائنٹ بیسیکلی زیادہ تر لوگوں کو آتا ہی ہوتا ہے تو اگر آپ کو اس کا بیسیک بھی پتہ ہے تو آپ بہت اچھا سا ڈیزائن اس پر بنا سکتے ہو اور ایک تو یہ آف لائن ہے اور ایک یہ بہت زیادہ سمپل ہے تو آپ سمپل سی چیزیں لگاتے جاؤ گے اور آپ اپنا ڈیزائن بنا لوگے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو مائکرو سوفٹ پبلشیر کمپلیٹ کورس کرواؤں گا جس کے اندر میں اے ٹوزیز سارا کچھ کور کرنے کی کوشش کروں گا کسی انٹرویو وغیرہ کے لیے جا رہے ہو تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کیونکہ اس میں میں کم ٹائم کے اندر آپ کو کمپلیٹ ٹولز کور کروا دوں گا السلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپیک تو یہاں پہ ہم اپنی سکرین پہ آ چکے ہیں سب سے پہلے سوفٹ ویر چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس انسٹال ہے یا نہیں ہے تو اس کے لیے میں یہاں پہ رائٹ کلک کر کے نیو میں جا کے اور اس کے بعد یہاں پہ میں دیکھ لوں گا یہاں پہ ہمارے پاس مائکروسوفٹ پبلیشر یہاں پہ رہا ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ آ گیا اس طرح آپ نے اپنے فائل کا نام لکھ لینا ہے اس کے بعد انٹر کر لینا ہے اور اس کے بعد پھر انٹر کرو گے تو یہ اوپن ہو جائے گا تو سب سے پہلے جب ہمارے پاس اوپن ہوگا تو کچھ اس طرح سے ایک بلینگ پیج آئے گا یہ بیسکلی یوز کی اس لیے کرتے ہیں یہ نیوز لیٹر پوسٹ کارڈ فلایر انویٹیشن یا کوئی اور اس طرح کے بوچر وغیرہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں آپ سٹوڈنٹ کا ریزلٹ کارڈ وغیرہ یا اس میں سیٹیفکیٹ وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں ایک دو کلک کر کے ہی آپ اس میں سو دو سو سٹوڈنٹ کا بہت جلدی آٹومیٹک اس میں ڈیٹا انٹر کر کے آپ ریزلٹ کارڈ وغیرہ یا سیٹیفکیٹ وغیرہ بنا سکتے ہو اب اس کو بیسک سے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے انٹرفیس پہ آجاتے ہیں انٹرفیس میں اس میں ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے اس کا سب سے اوپر کا ٹائٹل بار ہے جس کے اندر ہمارے سوفیر کا نام اور ایکسٹینشن وغیرہ آجاتی ہے اور اس سائیڈ پہ ہمارے پاس یہاں پہ آجاتا ہے اس کے کوئیٹ ٹول بار جس کو آپ یہاں سے چیک یا انچیک کر کے یہاں پہ ایڈ وغیرہ بھی کر سکتے ہو اس سائیڈ پہ آجاتے ہیں ہمارے کنٹرول بوکس جس کی مدد سے ہم اپنے سوفیر کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس کلوز ری سائز اور مینیمائز اور میکسیمائز بغیرہ ہے اس کے نیچے ہمارے پاس منیو بار ہے منیو بار کے اندر بہت سارے ٹول ہیں جو ہم یوز کر کے اپنے کام کو سر انجام دیں گے تو اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ورک ایریہ ہے جس کے اندر ہمارے پاس ایک پیج بنا ہوا ہے اور اس کے ایک سائیڈ پہ ہمارے پاس سکرول بار ہے اپ ڈاؤن کے لیے ایک سائیڈ پہ لیفٹ رائٹ کے لیے سکرول بار ہے اس سائیڈ پہ ہمارے پاس پیج آتے جاتے ہیں جو جو پیج ہم ادھر ایڈ کرتے جائیں گے کوئی بھی پیج ایڈ کرنا انسٹ کرو یہاں پہ پیج کتنے چاہیے مجھے ایک چاہیے تو میں یہاں پہ کرتا ہوں یہ ہمارے پاس ایک اور پیج آگیا اگر میں پھر رائٹ کلک کرتا ہوں اور یہاں پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد پانچ لکھ دیتا ہوں اور یہاں پر ہمارے پاس پانچ پیج اور آ جائیں گے تو اس طرح سے یہ یہاں پہ اس سائیڈ پہ ہمارے پاس پیج نظر آتے ہیں جب آج یہاں پہ جس بھی پیج پہ آپ رائٹ کلک کرو گے اس کو ڈلیٹ کر سکتے ہو موو کروا سکتے ہو اوپر نیچے اور اس کے بعد رینیم اور سیکشن وغیرہ بنا سکتے ہو سیکشن کا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ سیکشن کس طرح بناتے ہیں اس کے اندر جتنے چاہو پیج آپ اسے ایک سیکشن میں رکھ لو اگلا سیکشن بنا اس کے اندر رکھ لو اس کے بعد پیج نمبر ہے آپ پیج نمبر لکھ سکتے ہو ایک کلک کرو کہ پیج نمبر لکھے جائیں گے ساری سلائٹ پہ اس کے بعد ماسٹر پیج اور یہ میں بعد میں بتاؤں گا یہ نیکسٹ ہمارے پاس انسٹ کے اندر آئے گا یہ ہوں کہ ہماری اس سائیڈ پہ پیج آجاتے ہیں اس سائیڈ پہ سٹیٹس بار آجاتا ہے جس کے اندر ہمارے ٹوٹل پیج اور کس پیج پہ آپ کام کر رہے ہیں وہ نظر آتا ہے اور اسی طرح اس سائیڈ پہ ہمارے پاس ویو بار آجاتے ہیں جس کے اندر ہمارا ویو آتا ہے کہ آپ کس طرح سے پیج کو دیکھتے ہو اور اس کے بعد زوم ان اور زوم آؤٹ وغیرہ بھی یہاں پہ آجاتا ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے منیو بار کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے فائل فائل سارے سوفٹ ویر کی یا جتنے بھی آفیس کے پروڈکٹ سب کی سیم ہیں لیکن پھر بھی میں آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں ہوم کے اندر ہمارے پاس دو چیزیں آ جاتی ہیں آپ نے نیو بنانا ہے یا آپ کے پاس پہلے سے بنا ہوا اوپن کرنا ہے دو چیزیں آگئے ہیں اس کے بعد نیو کا لیدہ سے بھی ہے اس کے اندر آپ دیکھو کیا کیا بنا سکتے ہو یہاں پہ پرسنل ہے اس کے بعد لیبل ہے ایونٹ ہے پیپر اور اس میں بہت کچھ ہے جو آپ اس میں ڈیزائن کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ جو بھی آپ یہاں سرچ کرو گے تو یہاں پہ آجے گا اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے تو آپ کیا کرو گے بیلٹ ان پہ چلے جاؤ گے اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو پھر کیا کیا بنا سکتے ہو تو اس میں فلائر کلنڈر بزنس کارڈ اور سیٹیفکیٹ اور بہت کچھ ہے آپ تقریباً اس میں سارا کچھ ہی گرافیس کا جتنا کام ہے سارا اس میں کر سکتے ہو نیو میں آپ میں سے جو چیز آپ کو پسند آیا آپ اس پہ کلک کرو وہ آپ کے پاس بنی بنائے ڈیمو آجے گا اور اس پہ آپ ڈیٹا انٹر کر کے آپ اس کو اپنے یوز میں لاسکتے ہو اس کے بعد اوپن ہے اوپن میں وہی چیزیں ہیں کہ آپ نے اگر آپ کے پاس پہلے سے آپ نے اس میں اوپن کی ہے کوئی فائل یا اس پہ کوئی بنائی ہے تو وہ آپ کی یہاں پہ شو ہو جائیں گی ورنہ آپ فولڈر میں جا کے آپ بتا سکتے ہو کہ میری فائل میں نے یہ کسی اور پیسی سے لے کیا ہوں تو میں اس میں اوپن کرنا چاہ رہا ہوں تو اس سے آپ بروز سے اوپن کروا سکتے ہو انفو کے اندر آپ کی اسی فائل کی ڈیٹیل آ جاتی ہے کہ آپ نے کتنے پیج بنائے کتنے سائز ہے یہ سارا کچھ اور بھی سارا کچھ اس میں یہاں پہ نظر آپ کو آ جائے گا سیو میں کیا ہے کہ سیو میں آپ ایک بار جب سیو کر دیتے ہو اس کے بعد کنٹرول ایس کرتے جاتے تو اسی جگہ سیو ہو جاتا ہے سیو ایز میں آپ جب سیو ایز کرو گے تو آپ نئی جگہ پہ اس کو سیو کر سکتے ہو اور پرنٹ کے اندر اگر آپ نے کمپلیٹ کر لیا اس کے بعد آپ اپنا پرنٹر سیلیکٹ کرو اور اس میں بتاؤ آپ نے آل پیج نکالنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک پیج آپ نے کمپلیٹ نکالنا ہے یا اس کے ٹکڑے کر کے یہاں پہ نکال لوگے اور اس کو بعد میں جوڑو گے تو بہت بڑی شیٹ بن جائے گی تو اس کے بعد یہاں پہ سائز ہے اے فور وغیرہ اور یہاں پہ ڈبل سائیڈ اور سنگل سائیڈ جو بھی آپ نے پرنٹ نکالنا ہے تو آپ ادھر سے پرنٹ نکال سکتے ہو اپنی فائل کا شیئر کے اندر آپ ای میل کے ساتھ ان کو شیئر کر سکتے ہو یا آپ سوئے ویز کر کے اپنے جی میل سے جا کے بھی کر سکتے ہو ایکسپورٹ کے اندر آپ اس کو مختلف ایکسٹینشن میں ایکسپورٹ کر سکتے ہو اپنے پیسی میں سیو کروا سکتے ہو اس میں ایچ ٹی ایمل وغیرہ بھی ہے تو اگر آپ کوئی بھی چیز بناتے ہو اس کو ایچ ٹی ایمل میں سیو کر کے آپ اپنی ویب سائیڈ پر پبلش کر سکتے ہو اس کے بعد کلوز میں ہمارا صرف جو پیج اوپن ہوا ہے وہ کلوز ہو جائے گا اور اکاؤنٹ کے اندر ہمارا یہ بتا دیتا ہے کہ کون سا آپ کے پاس آفیس انسٹال ہے اور کون سا آکاؤنٹ لوگن ہے اس کے بعد یہاں پہ تھوڑے سی سٹائل دیے ہوئے اور یہاں پہ تھیم دیے ہوئے اس کے بعد یہاں پہ فیڈ بیک ہے فیڈ بیک میں آپ اس سوفٹور کے بارے میں فیڈ بیک دے سکتے ہو اس کے بعد آپ آپ اپشن کے اندر بہت ساری چیزیں یہاں پہ قویق ٹول بار میں لاسکتے ہو یا ہیڈن کر سکتے ہو یہ سوفٹور کے مطالعے کے سوفٹور کے ٹولز کو یہاں پہ آپ چینج کر سکتے ہو تو یہی تھا ہمارا فائل ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہوم ہوم کے اندر ہمارے پاس یہاں پہ کچھ ٹول دیئے گئے ہیں تو اس سے پہلے ہم کوئی ایک ڈیمو اوپن کر لیتے ہیں یہاں پہ نیو میں جا کے میں یہاں پہ بیلٹ ان میں چلا جاتا ہوں اور یہاں پہ میں کوئی ایک دکھا دیتا ہوں آپ کو ہم بزنس کارڈ میں چلے جاتے ہیں بزنس کارڈ ہمارے پاس یہاں پہ آگئے ہیں اور آپ کو خالی پیپر بھی مل جائے گا جس کے اوپر آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہو سائز دیئے گئے ہیں اور یہاں پہ ویسے بھی بنے بنائی دیئے گئے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں کلرنگ چینج کر سکتے ہو یہی پر ان کی اس کے بعد فاؤنڈ چینج کر سکتے ہو کریئٹ اور اس کے بعد آپ نے لینڈسکیپ بنانے یا پورٹریٹ بنانے وہ آپ بنا سکتے ہو ہم ابھی کے لیے اس کو رکھ لیتے ہیں آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ رائٹ سے سٹارٹ ہو جو لیفٹ سے تو یہ بس اسی کو چینج کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس میں سے کوئی ایک ڈیزائن سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور ڈیزائن سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم کریئٹ پر کلک کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک ڈیمو آ گیا اس کے اندر اب ہم اپنا ڈیٹا انٹر کریں گے ڈیٹا انٹر کرنے کے بعد یہ ہم اس کو یوز ملا سکتے ہیں کہیں پر بھی کلک کرو گے تو یہاں پہ آپ کے اوپر والے اپشن ایکٹیو ہو جائیں گے اگر ایکٹیو نہ ہو تو آپ یہاں پہ بوکس لے کے یہاں پہ بھی بوکس ڈراغ کرو گے تو اس کے بعد آپ کے پاس وہ سارے اپشن ایکٹیو ہو جائیں گے تو یہاں پہ آپ ڈیمو میں کچھ بھی لکھ سکتے ہو جو آپ کیا ڈیٹا ہوگا آپ اس کو ترتیب دو گے جس طرح سے بھی تو یہاں پہ پہلے سے ڈیٹا لکھا ہوا ہے تو ہم اسی کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح سے چیزیں کام کرتی ہیں تو سب سے پہلے ہم فاؤنٹ سے سٹارٹ کر لیتے فاؤنٹ کے اندر ہمارے بہت سارے فاؤنٹ ہے جس کو یوز میں لاسکتے ہو جو اچھا لگے آپ وہ یہاں پہ سلیکٹ کرو گے اور وہ اس سائیڈ پہ ہمارے پاس اپلائی ہو جائے گا اس کے بعد اس کا سائز ہے سائز ہم یہاں سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور فارمیٹ کا بعد میں بتاتا ہوں یہ فارمیٹ کیا اس پہ جتنے بھی افیکٹ لگے ہوتے ہیں اور اس کو ختم کر کے نورمل حالت میں اس کو لا دیتا ہے جب ہم نے سب سے پہلی بار اس کو ٹائپ کرنا سٹارٹ کیا تھا اس کے بعد بولڈ ہے یہاں پہ بولڈ کر دیتا ہے اس کے بعد اٹیلک کر دیتا ہے اس کے بعد نیچے انڈر لائن لگا دیتا ہے اور یہ پاور ہے اگر آپ نے کوئی فارمولا لکھنا ہے یا کمیسٹی کا یا کوئی بھی تو آپ اس کے ذریعے بیس اور یہ آگئی پاور تو اس کے ذریعے اس کو یوز کر سکتے ہو جس طرح آپ کو صحیح لگے اس کے بعد یہاں پہ سمال اور آل کیپٹل اگر آپ لوگ اس سارے کو یہ تو پہلے سے ہی کیپٹل ہے اگر میں اس میں سمپل سی کوئی لینگویج رکھ لیتا ہوں یہ والی اور اس کے بعد آپ دیکھو گے یہاں پہ میں اگر اس میں سمال پہ کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس پہلا ورڈ بڑا ہے باقی سمال ہے اور اگر میں نیچے والے پہ کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس سارے کے سارے کیپٹل ہو گئے تو یہ بس یہی کام کرتے ہیں اس کے بعد کلر ہے اس کا کوئی بھی کلر آپ رکھ سکتے ہو تو اس طرح سے یہ کچھ کام کریں گے اس کے بعد کلیر فارمیٹ میں جیسے میں کلک کروں گا تو جب ہم نے سب سے پہلے سٹارٹ کیا تھا یہ اس حالت میں آگیا ہے تو اب اگر آپ نے جتنے بھی فیکٹ لگائیں نہیں پسند آئے تو آپ اس کو کلیر فارمیٹ کر کے آپ دوبارہ سے اس کو سیٹ کر سکتے ہو اس کے بعد ہمارے پاس بولٹ ہیں آپ نے بولٹ لگانے ہو جیسے یہاں پہ میرے پاس یہ تین چیزیں ہیں اگر میں ان اڈریسز پہ بولٹ لگانا چاہ رہا ہوں تو میں کہ کروں گا ان کو سلیکٹ کروں گا سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ بولٹ لگا دوں گا تو یہاں پہ میرے پاس بولٹ لگے ہوئے آگئے ہیں ان کے درمیان میں جو سپیس ہے وہ زیادہ ہوگی تو وہ میں کم زیادہ یہاں سے کر سکتا ہوں تو یہ اس کی سپیس ہے یہاں پہ آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہو اس کی سپیس کو اس کے بعد یہاں پہ ایک بولٹ کی جگہ آپ اے بی سی بھی لکھ سکتے ہو اس کے بعد اگر آپ نے رائٹ سائیڈ کو جانا ہے آپ ثری سپیس کٹھی دے سکتے ہو اور یہاں پہ ثری سپیس کو دوبارہ ریموو کر سکتے ہو اس کے بعد آپ نے انگلیس لکھنی ہے تو آپ یہاں پہ کلک کروگے اردو لکھنی ہے تو اس سائیڈ پہ کلک کر لوگے یا کوئی بھی لینگویج اس سائٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ اس کو یوز کر لوگے اس کے بعد ہے کہ آپ نے ایک بوکس لکھنا ہے آپ کے پیج پر جس طرح سے آپ نے بکس میں دیکھا ہوگا کہ انڈ میں بکس میں جو آنسر دی ہوتے ہیں وہ زیادہ کم پیج کے اوپر زیادہ ڈیٹا انٹر کیا ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے آپ کر سکتے ہو کہ آپ ایک پیج کے اوپر دو لائنوں میں لکھ سکتے ہو اپنے ڈیٹا کو اور اس کے بعد تین میں بھی لکھ سکتے ہو تو وہ آپ کے ڈیٹا پیٹ بینٹ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے ارجسٹ کرتے ہو اپنی پیج پہ اس کے بعد ہے یہاں پہ آپ لیپٹ سائٹ پہ لکھنا سٹارٹ کرو گے یہاں آپ اس کو سینٹر میں رکھو گے یہاں پھر آپ اس کو رائٹ پہ رکھو گے یہاں آپ اس کو جسٹیفائی کر دو گے جسٹیفائی کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کے جیسے ابھی تو یہ جسٹیفائی ہوا کھڑا ہے کیونکہ ڈیٹا ہی سیم ہے اگر ڈیٹا بہت زیادہ ہوتا تو جس طرح سے اس سائٹ سے برابر ہے تو اسی طرح سے اس سائٹ سے بھی برابر ہو جائے گا اگر آپ کے پاس پیرا گراف وغیرہ ہو تو آپ اس پہ اپلائی کرو گے تو آپ کو اس کا نظر آئے گا اس کے بعد یہاں پہ یہ بھی سائز ہے یہاں پہ آپ اس طرح سے اس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہو اگر آپ اپنی دو لائنوں کے درمیان میں سپیس دینا چاہو تو یہاں سے بھی کر سکتے ہو اس کے بعد ہمارے پاس یہ اپشن ایک آتا ہے جو آپ کلک کرتے ہو تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ نے کہاں پہ سپیس دیا ہے کہاں پہ انٹر دیا ہے اور کھون سی جگہ خالی چھوڑی تو بریک ویج وغیرہ یہ اس کو نوٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے اگر یہ کبھی آن ہو جائے یا آپ چیک کرنا چاہو کہ اس نے کہاں پہ کتنا سپیس دیا ہے تو وہ آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہو اس کے بعد دوبارہ کلک کرو گے تو یہ بند ہو جائے گا آپ نے اس کو اپلائی کر دینا ہے تو یہاں پہ بہت سارے سٹائل ہیں بہت سارے فاؤنٹ دیئے گئے ہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہو اگر آپ کو پہلے والے جو اپنے جو لگائیں وہ پسند نہیں آرے تو یہاں پہ آپ کے پاس بہت سارے سٹائل کیے گئے ہیں آپ یہاں سے یوز کر لوگے اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈراب بوکس اس میں کیا ہے کہ اگر آپ نے کہیں اور ڈیٹا انٹر کرنا ہے تو آپ اس کے ذریعے بہت آسانی سے فری ہینڈلی کہیں پر بھی ڈیٹا انٹر کر سکتے ہو جیسے کہ میں یہاں پہ اس کو کلک کرتا ہوں اور میں یہاں پہ اس طرح سے اپلائی کر دیتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پہ یہ لکھ رہا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پہ اس کو اس طرح سے کوئی بھی ڈیٹا انٹر کر سکتا ہوں اور اس کو جب بھی آگے پیچھے ہم نے موو کروانا ہو تو ہم نے سمپلی اس کو یہاں سے پکڑ کے جہاں آپ کو چاہیے وہاں پہ آپ لے جاسے تو یہ بوکس صرف آپ کو data enter کرنے کے لئے دیتا ہے اور دوسرا ہمارے پاس fix ہے fix کا بھی کیا ہے کہ آپ اگر کوئی image use کرنا چاہتے ہو اپنے pc سے یا online تو آپ وہ بھی یہاں پہ use کر سکتے ہو تو یہ کچھ اس طرح سے کام کرتا ہے اور image کا پورا tab آگیا یہاں پہ آپ اس کے color کو control کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ اور color آگئے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ frame وغیرہ لگا سکتے ہو یہاں پہ frame دیئے گئے ہیں اس کے بعد آپ اس کے جو outline ہے اس میں color کر سکتے ہو اور اس میں effect بہت سارے effect دیئے گئے ہیں globe وغیرہ جب آپ اس کو use کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو کہاں پہ use کرنا چاہیے اور image کے ساتھ اگر آپ کچھ لکھنا چاہتے ہو تو وہ آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہو تو اس میں بہت ساری چیزیں دی گئی ہیں جو میں پچھے بھی دو تین بار repeat کر چکا ہوں لیکن motor motor سا پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد web text ہے web text کیا کام کرتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو text کے اندر رکھ کے لکھنا ہے یا آپ نے کہیں پر بھی اس کو move کروانے تو یہ اس طرح سے کام کرتا ہے جو میں detail سے پہلے بتا چکا ہوں اس کے بعد ہم اس کو move کروا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی دو چیزیں ہیں میں یہاں پہ control d سے اس کی duplicate لے لیتا ہوں میں اس کی duplicate لے لیتا ہوں میں کنٹرل c کر لیتا ہوں control v کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس دو آگئی تو اب اس کو میں background پہ move کروانا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں پہ click کروں گا تو یہ background پہ move ہو جائے گی تو یہ صرف چیزوں کو یا object کو move وغیرہ کروانے کے لیے اس کے بعد یہ crop ہے crop کرنی ہو اگر آپ نے کوئی چیز تو یہاں سے اس طرح سے crop بھی کر سکتے ہو تو یہ image کا tab ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا آجاتا ہے اس کے بعد table ہے table میں کیا ہے simple سا table ہے جو آپ draw کرو گے اور اس کے اندر data لکھ لوگے اپنا تو یہ بھی میں آپ کو detail کے ساتھ word میں اور excel اور powerpoint بغیرہ میں میں بتا چکا ہوں تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے یہ table بناو اس کے اندر آپ color بغیرہ fill کر سکتے ہو اس کے اندر text کو آپ modify کر سکتے ہو آپ نے کیا کرنا ہے select کرنا ہے اور اس پہ apply کر دینا ہے اور اس کے بعد اس کی جو lineیں ہیں اس کی lining میں کوئی اور color کرنا چاہ رہے ہو اس کی line کو motor کرنا چاہ رہے ہو اور اس کے بعد آپ کیا کرو گے اس box کو select کرو گے اور اس میں بتا دو گے کہ اس طرح سے apply کر دے وہ apply کر دے گا اس کے بعد جو اس کے اندر والا text ہے یہ والا text اس text کو آپ جو color change کر سکتے ہو اس کے بعد اس کی outline کا color change کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ effect دیئے گئے ان کو آپ use کر سکتے ہو اور اس کے بعد یہاں پہ جیسے بڑا لفظ پہلا ہوتا ہے اس کے بعد باقی آگے سے start ہو جاتا ہے اس طرح سے بھی آپ اس پہ effect apply کر سکتے ہو تو اس کے بعد یہاں پہ اس میں اور اتنا کوئی خاص نہیں ہے اس کے بعد layer میں کیا آگیا وہی چیز آگئی کہ اگر آپ نے write میں add کرنا ہے کوئی table add کرنا ہے کسی table کو remove کرنا ہے کسی دو table کو آپس میں merge کرنا ہے اور اس کے بعد جو data لکھا ہے اس کو center میں top bottom اور اس کے angle change کرنے ہیں اور اس کو جو ہے end والی جو line ہوتی ہے table کے اور اس سے کتنا دور رکھنا ہے margin جیسے بولتے ہیں اس کے بعد یہ پھر وہی web tax ہے اس کے بعد یہ وہی چیزیں آگئی table کو back send کرنا ہے front پہ رکھنا ہے اس کو angle پہ لے کے جانا ہے یا اس کو کسی بھی angle پہ rotate کروانا ہے تو یہ ہمارا table ہو گیا table کے بعد ہمارے پاس shapes ہیں یہاں پہ آپ کوئی بھی shapes use کر سکتے ہو یہاں پہ میں اس کو اس طرح سے use کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ہمارے پاس اس میں control بھی دیئے گئے ہیں کہ آپ ان کو control کر سکتے ہو بہت ساری چیزوں کو یہاں پہ اس طرح سے اور پھر اس کے بعد وہی چیزیں آگئی ہیں جو table وغیرہ میں یا تصویر وغیرہ میں آتی ہیں کہ آپ اس کو color وغیرہ change کر سکتے ہو fill color change کر سکتے ہو اس کے بعد outline کا change کر سکتے ہو ساتھ مکس اپ کروانا ہے یا کہیں لیدہ سے رکھنا ہے اس کے بعد اس فرنٹ پہ سینڈ کرنا ہے بیک پہ انگل ہیں اس کے دیئے گئے ہیں کہ آپ نے پیج کے لحاظ سے اس کو کہاں پہ فٹ کروانا ہے اور انگل ہے یہاں پہ اس کے بعد گروپ پہ اگر آپ دو چیزوں کو سلیکٹ کرو گے یا دو سے زیادہ تو وہ گروپ بنا سکتے ہو آپ اور نیکسٹ ہمارے پاس یہ وہی چیزیں آگی ساری فائنڈ میں کیا ہے کہ آپ کسی بھی ڈیٹا کو فائنڈ کر سکتے ہو اگر آپ کا وہ ڈیٹا اس کے اندر موجود ہے اس کے بعد ریپلیس کا وہی ہے کہ آپ پہلا ورڈ لکھو گے جو اس کے اندر موجود ہے اور دوسرے بعد دوسرا ورڈ لکھو گے جس کے ساتھ ریپلیس کروانا ہے تو وہ آپ کا اس چیز کے ساتھ ریپلیس کر دے گا اور یہ وہی ہے کہ سلیکٹ آل آپ کنٹرول اے بھی کر سکتے ہو اور یہاں سے بھی سلیکٹ کر سکتے اس کے بعد انسٹ ہے انسٹ کے بعد اس میں پیج ہے آپ یہاں سے بھی پیج ایڈ کروا سکتے ہو اور یہاں پر بھی رائٹ کلک کر کے کر سکتے وہی کام اور اس کے بعد ٹیبل بتا دیا ہے تصویر کا بتا دیا پچھر ہے اس کا میں نے بتا دیا اور یہاں پہ آپ لائن پچھر ہے یہاں پہ آپ لائن سے ڈیٹا اٹھا سکتے ہو اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہوا تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے اس کے بعد شیبز ہے شیبز کا بھی بتا دیا ہے یہ کس طرح سے کام کرتی ہیں اس کے بعد دیکھ یہ ہے پچر اس کا کیا کام ہے کہ اس میں آپ صرف اس طرح سے لگا کے رکھ دو اور آپ بہت سارے یہاں پہ ارزلٹ کارڈ بنا لو اور اس کے بعد آپ ایک فارمل اپلائی کرو گے اور ہر کسی کے نام کے ساتھ اس کی تصویر بھی آجے گی یہاں آپ کسی کو سیمپل بنا کے دے سکتے ہو اور یہاں پہ وہ کلک کرے گا اور وہ اپنے پی سی سے یہاں سے تصویر کو یہاں پہ لے آئے گا تو یہ بہت ساری جگہ پہ کام آتا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس پیج کے پارٹس دیئے گئے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ ڈیمو دیئے گئے ہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہو اگر آپ کو خود سے کچھ نہیں آتا تو آپ ان کو یوز کر سکتے ہو جس طرح سے میں اس کو لے آتا ہوں اور یہاں پہ اس کو چھوٹا کر لیتا ہوں تو یہ دیکھو اس کے بعد میں بورڈر وغیرہ میں چھوٹا کر لوں گا اس کا ٹیکس کا سائز چھوٹا کر کے جہاں پہ مجھے اچھا لے گا میں اس کو یوز کر لوں گا اس کے بعد ہمارے پاس کلنڈر ہے اگر آپ کوئی کلنڈر بنانا چاہ رہے ہو تو یہاں پہ اس کو سیلیکٹ کرو آپ کے پاس بنا بنایا کلنڈر آجے گا بس تھوڑی سی موڈیفکیشن کرنی ہے آپ نے اور آپ کا کلنڈر تیار ہو جائے گا اسی طرح اس کو ڈپلیکیٹ کرو گے اور نیچے والا نیکسٹ کلنڈر اسی سٹائل میں بنا لوگے تو اس میں کلنڈر کمپلیٹ پیج آپ بنا سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس بنے بنائے کچھ ہی فیکٹ دیے گئے ہیں کہ اگر آپ نے ان کو یوز کرنا ہے کہیں پہ تو آپ ان کو بھی یوز کر سکتے ہو آپ کے پاس بنے بنائے سٹائل دیے ہوئے ہیں آپ ان کو جیسے چاہو جہاں پہ آپ کے ڈیزائن کے مطابق آپ کہیں پر بھی ان کو یوز کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ سیٹیفکیٹ ہیں کچھ لوگوز کہہ سکتے ہو اور یہاں پہ add بھی اور بھی لا سکتے ہو تو ان کو بھی آپ use کر سکتے ہو جیسے کہ میں اس کو اٹھا کے یہاں پہ لے آتا ہوں اور اس پہ double click کروں گا تو یہاں پہ آپ change کر سکتے ہو اس کے بعد text box ہے text box کا بتا دیا ہے کہ select کرو گے کہیں پہ بھی drag and drop کرو گے وہاں پہ آپ اپنا text لکھ سکتے ہو اور یہ سارا text جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ پورا tab کس طرح سے کام کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس business کے بارے میں کوئی information ہے کہ آپ کو کیا کیا چاہیے ہوتا ہے business name ہوتا ہے title ہوتا ہے جو بھی آپ کو یہاں پہ چاہیے آپ یہاں select کرو گے یہاں پہ آجے گا اور یہاں پہ business name آگیا اور اگر آپ کے پاس 500 سے زیادہ file ہیں تو آپ کہیں پر بھی business کا name type کرو گے تو وہ سارے اس سارے پہ جتنی بھی file ہوتی ہیں ان پہ apply ہو جاتا ہے تو یہ کچھ اس طرح سے آپ کے پاس کام کرے گا تو اس کے بعد میں ابھی کے لئے موٹا موٹا بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا جائے کہ کونسا tool کیا کام کرتا ہے اس کے بعد اس کی جو tips اور tricks آئیں گی اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا ساری چیزیں کہ یہ automatic کس طرح سے کام کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ کچھ بنے بنے style ہیں جو کہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں آپ کو جس طرح کا اپنے کام میں use کرنا ہے اس کو آپ single click کرو گے اور یہاں پہ آجے گا یہاں پہ آپ اپنا وہی data enter کرو گے اور وہ اس طرح سے بنا ہوا آ جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ ان کو change بھی کر سکتے ہو کسی اور style میں لے کے آ سکتے ہو اور یہاں پہ text وغیرہ color سارا کچھ یہ وہی آگئے ہیں اس کے بعد insert file اس کے اندر کہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی data ایڈ کیا اپنی text file میں یا آپ کو یہاں پہ extensionیں دکھا رہے ہیں اس extension میں کوئی بھی آپ نے data ایڈ کیا ہے تو آپ single click کر کے اس data کو اس کے اندر آپ use کر سکتے ہو اس کے بعد samples ہیں اگر آپ نے کہیں پہ date and time ہے یہاں پہ آپ date وغیرہ use کر سکتے ہو اپنی file کے اندر اس کے بعد یہاں پہ کوئی اور اگر آپ نے کوئی file use کرنی ہے کوئی باہر سے کوئی file اس کے ساتھ link کروانی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہو اس کے بعد ایک link ہے link کے اندر کیا ہے کہ میں جیسے دو پہ یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ اس کو کہیں پر بھی use کر سکتے ہو اپنی website وغیرہ link کروانے کے لیے یا کوئی download کا button link کروانے کے لیے use کر سکتے ہو تو یہاں پہ اس کے اندر ہے کیا کہ میں کلک کرتا ہوں اس کے اندر آپ کوئی ویڈیو یا کوئی website یہاں پہ اگر آپ website type کر دوگے تو وہ link ہو جائے گی یا کوئی address type کر دوگے یا کوئی اور file یا کوئی بھی چیز آپ اپنے PC سے اس کے ساتھ link کروا سکتے ہو جو کہ آپ کو یہاں پہ کلک کرنے پہ open ہو جائے گا اس کے بعد header footer ہے sub کے اوپر apply ہو جائے گا تو اس کے لیے آپ کو master page بنانا پڑے گا master page کا next آتا ہے تو میں بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح کام کرتا ہے اس کے بعد footer میں یہی ہے کہ footer میں چیزیں آ جائیں گی اور یہ page ہے page number ہے page number آپ جہاں پہ لکھو گے وہاں پہ آ جائیں گے جیسے اس کے اوپر one آ جائے گا two آ گیا یہ three آ گیا تو یہ ہمارا insert کا tab ہو چکا ہے کے بعد ہمارے پاس پاس آ جاتا ہے page design page design کے اندر ہمارے پاس کیا کیا چیزیں وہ دیکھ لیتے ہیں اور اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس change template میں کیا آتا ہے کہ اس کے اندر بہت سارے وہی چیز جو ہم نے use کی ہوئی ہے اسی کے متعلق یہاں پہ باقی data آ رہا ہے تو اس میں سے آپ کوئی بھی چیز اتر لا سکتے ہو تو یہاں پہ اس نے new جو ہمارا پہلے والی فائل تھی اسی کو replace کر دیا ہے تو وہ آپ option دیکھ لینا اس کے بعد یہاں پہ جو جو چیزیں ہم نے use کی تھی وہ یہاں پہ اس نے دے دی ہیں کہ آپ اس کو ادھر بھی use کر سکتے ہو تو جو جو چیزیں ہم نے اس فائل میں use کی تھی وہ اس فائل میں اس نے new add کی لیکن اس نے ہمیں یہاں پہ side پہ دے دی ہیں کہ آپ یہاں سے اس کو use کر سکتے ہو میں یہاں پہ dragon drop کروں گا تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ آ جائیں گی اور اس کو کتنی جگہ آپ نے خالی چھوڑنی ہے جو بائی ڈیفارڈ ہوتی آپ اسی کو use کیجئے ورنہ آپ اس میں سے کچھ بھی select کر سکتے ہو اس کے بعد page ہے کہ آپ نے landscape پہ کام کرنا ہے یا portrait پہ کام کرنا ہے تو یہ پہ depend کرتا ہے کہ آپ کے پاس data کس طرح کا ہے اس کے بعد آپ کے پاس size دیئے گئے ہیں یہاں پہ 3 اس کے بعد page setup میں جا کے آپ کے پاس سارے page آ جائیں گے کہ آپ کون کون سا اے 4 یا لیٹر کوئی بھی use کر سکتے اس کے بعد guides دیئے گئے ہیں یہ graphite designing کے لئے بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی چیز دیکھنی ہے کہ آپ نے کہاں کہاں پہ اس کو draw کرنا ہے تو اس کے لئے یہ ہوتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح سے بنے ہوئے ہیں آپ چاہو تو میں یہاں پہ کوئی بھی ابھی کے لئے random سا یہاں سے صرف hint دیں گے کہ اگر آپ نے یہاں پہ نام کسی چیز کا start کیا تو اگر آپ نیچے کہیں پہ کر رہے ہو تو یہی سے کرو تاکہ وہ آگے پیچھے نہ ہو جائے یہ صرف ہم ہیں guide کرتے ہیں کہ چیزیں ہم نے کس طرح سے adjust کرنی ہے اپنے document کے اندر اس کے بعد یہاں پہ delete ہے اور یہاں پہ میں delete پہ click کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو page تھا وہ delete ہو گیا اور یہ page کے لحاظ page کے ہی ہیں یہاں پہ آپ page کو rename کر سکتے ہو اور یہاں پہ page کو move کروا سکتے ہو اوپر نیچے جو آپ یہاں سے freehandly بھی move کروا سکتے ہو تو اس کے بعد یہاں پہ color ہیں جیسے کہ مجھے یہ والے color پسند نہیں ہے اور میں کسی اور پہ click کروں گا تو یہ automatically color change کر دے گا random سے color لا دے گا اگر آپ کو اس میں سے کوئی پسند آتے تو آپ یہاں سے select کر سکتے ہو اس کے بعد found ہے random سے found دے دے گا آپ کو جو پسند آتے آپ وہ رکھ سکتے ہو اس کے بعد background میں آپ چاہو یہاں پہ color لگا سکتے ہو یا more میں جا کے آپ کوئی اپنے پیس سے تصویر یا کوئی text وغیرہ بھی add کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں اس پہ کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھو اس طرح single click کرنے سے وہ apply ہو جاتا ہے اب آگے ہمارے پاس master page master page یا normal page میں کیا فرق ہوتا ہے master page پہ میں click کرتا ہوں یہاں پہ میں ایک page بنا لیتا ہوں اور insert اور یہاں پہ میں یہ چیزیں delete کر لیتا ہوں اور یہاں پہ page 3 کے اندر ہم master page use کر رہے ہیں اور اس کو edit کر لیتا ہوں میں master page میں یہاں پہ edit میں چلا جاتا ہوں edit میں جا کے اب میں جو جو چیزیں اس پہ apply کروں گا جیسے کہ میں ایک shape لے لیتا ہوں یہاں پہ میں نے یہ shape لے لی اور میں نے اس کو یہاں پہ رکھ لیا میں چاہتا ہوں یہ یہاں پہ رہے اور اس کو میں اس طرح سے کر دیتا ہوں اور ایک میں اوپر ایک اور shape use کروں گا جو black رہے گی اس طرح سے یہ میں صرف آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں آپ اس کو خود جب use کرو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا میں اس کو none کر دیتا ہوں اس کو black کر دیتا ہوں اور اب یہ میرا ایک design ہے سمجھلو یہ design ہے اب میں اس کو کر دیتا ہوں close close کروں گا تو یہ جتنے بھی میرے master page ہوں گے وہ سب پہ لگ جائے گا جو normal page ہم نے use کیوں گے ان پہ نہیں لگ گیا اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ page insert کرواتا ہوں اور یہاں پہ ایک اور add اور تجھے دیکھو وہ ساری چیزیں اسی پہ apply ہیں تو یہ master page کچھ اس طرح سے کام کرتا ہے کہ جو چیز ہم نے ایک پہ apply کی ہوتی ہے وہ سب پہ آتی ہے اور اگر آپ نے normal page لے کے آنا ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی page کو select کر کے میں ادھر کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ اس کو right click کر کے insert کرواتا ہوں تو یہ master page آگیا نیچے اور اس کو میں right click کر کے یہاں پہ normal میں چلا جاؤں گا تو یہ normal آجے گا اس میں بالکل white ہے اس کے اندر آپ کچھ بھی add کر سکتے ہو تو یہ ہمارا جو ہے page design کا بھی ہمارے یہ tab complete ہو گیا next ہے ہمارے پاس mailing کا tab mailing کے tab میں وہی چیزیں ہیں کہ آپ نے mail وغیرہ کرنی ہے یا آپ نے کسی کو ادھر data آپ نے لکھا ہوا ہے بہت سارا اور اس میں ہر کسی کا نام لیدل ہے اس میں add کر کے اور اس اس کو mail کرنی ہے تو اس کے لیے یہ بہت کم use ہوتا ہے آج کل اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں advance آگئے ہیں جو آپ اس tab کو use کرنے کے علاوہ آپ browser کے اوپر use کر سکتے ہو تو اس کو یہ کسی کام کا نہیں ہے اس کو رہنے دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس review review کے اندر ہمیں وہی چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں کہ spelling چیک کرتا ہے اور یہاں پہ language وغیرہ چیک کرتا ہے جو کہ آپ ساتھ ساتھ جب type کرتے ہو تو وہاں پر بھی red line کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس view view کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو master page آپ کا کون سا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ total آپ کے پاس page normal میں show کروا دیتا ہے آپ single page میں اس کو دیکھنا چاہتے ہو جو double page میں دیکھنا چاہتے ہو وہ جہاں پہ کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ اس کی کچھ چیزیں ہیں آپ hidden وغیرہ کر سکتے ہو اس میں یہاں پہ end میں guide لگا ہوا ہے تو اس کو hidden کر سکتے ہو اس کے بعد ruler کو hidden کر سکتے ہو تو یہ چیزیں آپ یہاں سے دیکھ لیجئے گا یہاں پہ page zoom یہاں سے بھی کر سکتے ہو یہاں سے بھی اور یہاں پہ وہی ہے کہ آپ دو file یہاں پہ open کر سکتے ہو سوچ کر سکتے ہو دو windows کو اور اس میں کچھ خاص نہیں ہے ہمارے لئے اس کے بعد ہمارے پاس help کے اندر وہی چیز ہیں help لے سکتے ہو کوئی بھی چیز سمجھ نہ آرہی ہو اس کے بعد یہاں پہ ان کے ساتھ contact کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ آپ feedback دے سکتے ہو اس software کے بارے میں تو یہی ہے ہمارا software بہت چھوٹا سا software اور بہت کام کا ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ new کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں بنی بنائی مل جاتی ہیں جو کہ آپ بہت آسانی کے ساتھ اپنی کوئی بھی post وغیرہ بنا کے آپ اپنے social میڈیا پہ شیئر کر سکتے ہو جو کہ بہت professional اور decent سی لگے گی تو یہی تھا آج کے ہمارے ٹوپک جس کے اندر میں نے آپ لوگ کو کم ٹائم کے اندر بہت ساری چیزیں کور کروا دی ہیں تو اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھو گے یا اس کی پریکٹس کرو ساتھ ساتھ تو آپ کو کمپلیٹ چلانا آ جائے گا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اور یہ بہت آسان سا سوفٹ ویر ہے جس کے اندر آپ بہت سارے ڈیزائن بنا سکتے ہو اور اس کو بعد میں سوشل میڈیا وغیرہ پر شیئر بھی کر سکتے ہو تو اگر کچھ اس میں رہ گیا ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہو جہا پھر آپ جب اس کی پریکٹس کرو گئے جہا آپ کسی بھی ٹول کے اوپر کرسر لے کے جاتے ہو تو اس کے اندر اس کی ڈیٹیل بتا دیتا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ٹول کس طرح سے کمپلیٹ کروانے کی کوشش کی ہے تو یہ اگر یہ ویڈیو پسند آئی خدا حافظ